ویلکم ٹو انڈیا ریفارم جوڈیشل ریفارمز میں ڈاکٹر کھپل ککڑ آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو لے کے آ رہا ہوں اگر ابھی تک آپ نے بلیک جسٹس نہیں دیکھی ہے تو آپ www.blackjustice.in میں جا کے ویب سیریز ضرور دیکھئے اب آج کا جو میں آپ کے ساتھ مددہ لے کے آ رہا ہوں میں چاہوں گا یہ جو ویڈیو ہے یہ ہمارے لاو منسٹری لاو منسٹر مودی جی تک پہنچنا چاہیے اور چندرچونٹ صاحب تک پہنچنا چاہیے جو اپنے آپ کو مانتے ہیں کہ کسٹوڈین ہے جوڈیشلی کے جو کانسٹیوشن کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس ویڈیو میں ابھی آپ دیکھیں گے ایک لڑکی مدیہ پردیش ہائی کورٹ کے اندر ایک سٹوڈنٹ مدیہ پردیش ہائی کورٹ کے اندر جاتا ہے کورٹ سے گوہار لگاتے ہوئے کہ نمبر ون میری جو سکولرشپ ہے وہ سکولرشپ گورنمنٹ سے جو ملتی ہے مجھے نہیں مل رہی اور یہ سکولرشپ سیدھا سیدھا انسٹیوٹ اپنے پاس لے کے رکھ رہا ہے کھا رہا ہے اس کا حظ نے کیا ہے ہے کہ یہ شرک تکر کر دیست ہے کہ میں بلکھیں گےیٹ کی سکولرشپ ملتی ہے گوارمنٹ آف انڈیا سے ہمیں ملتی ہے کہ بار کارا گا تو آئی گا کیونکہ سور پرے اگل Electric میں سور پر ول سور پرہ thousand سور پر فامی طریق یقین دوسرا یہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ میرے انہوں نے میرا ہے لیپ ٹاپ انہوں نے میرا موبائل فون ہے کرا ہے یہ میرے کمرے کے اندر تالہ توڑ کے جبردستی گھج گئے ہیں اور جج یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ان سب باتوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے تو جج کو نہ تو کرپشن سے لینا دینا ہے جو میں ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا اور یہ میں آپ کو پارٹس پر دکھاؤں گا اور نہ ہی جج کو کہ کسی کے کمرے میں کسی کے لیپ ٹاپ یا موبائل ہیک ہوتا ہے اس کے باوجود جج is very nonchalent very indifferent as if not interested as if you will see in this video کہ how shamelessly the judge has behaved اسی taxpayer کے پیسے سے ان judges کو salary ملتی ہے اور آپ دیکھئے کتنا بدماشی والا میں پوری responsibility سے word use کر رہا ہوں شکر کریے میں گنڈا گردی word نہیں use کر رہا نہیں تو آپ اس judge کو دیکھئے یہ کس طرح ابھی اس ویڈیو کے اندر اپنا conduct دکھائیں گے اور یہ جب آدمی party in person جاتا ہے تو اس کے ساتھ party in person کیا ہوتا ہے کہ آدمی lawyer کو نہیں لیتا آدمی خود کہتا ہے کہ میں ایک case پہ جاؤں گا اور میں ایک case خود لڑوں گا وہ کیوں جاتا ہے یار ایک آدمی ایک آدمی اس لیے جاتا ہے نا اس کو جب لگتا ہے system fail ہو رہا ہے کوئی کچھ نہیں ہو رہا تو وہ کہتا ہے judiciary ایک چیز ہے جو مجھے justice ضرورے گی اور جب judiciary آپ کو insult کرتی ہے humiliate کرتی ہے آپ کو court کے اندر آپ کی ایسی کی تیسی کرتی ہے تو اس دیش میں عام آدمی کے پاس کیا کوئی recourse رہ جاتا ہے یہ سوچنے والی بات ہے unfortunately یہ بدماشی اب judiciary تک کھل کے پہلے تو close door میں سب کو معلوم ہے ہم جیسے کو تو معلوم ہے activist کو کیا یہ judges کی بدماشی چلتی ہے پڑا میں آپ کو step by step بتاؤں گا اس کا sequence اور اب تو آپ اس کو youtube وغیرہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلیے پہلے آپ کو یہ میں ویڈیو دکھاتا ہوں جہاں پہ لڑکی کے اپیئر ہونے سے پہلے judge یہ double bench ہے دو bench کے ہے تو یہ ایک judge ہے جو senior judge ہے وہ ایک دوسرے اپنے کلیک کو کچھ کان میں کچھ کہہ رہا ہے تو یہ میرے حساب سے یہ ہی کہہ رہا ہوگا آرے آرے یہ وہ والا case ہے اس میں فلانا یہ ہے آج اس کی ہم نے ایسی کی تیسی کرنی ہے یا فلانے institute کا case ہے تو آج تو اس judge نے already پہلے ہی اپنا من بنایا ہوا ہے کہ آج تو میں اس جو petitioner ہے litigant ہے اس کی ایسی کی تیسی کر کے رہوں گا تو دیکھئے یہ آپ 10 second کا پہلا ویڈیو تو جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ جو میں نے پہلے کہا کہ judge دوسرے ایک دوسرے وہ دوسرے کو سمجھا رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے اب آپ کو جو میں ویڈیو دکھاؤں گا اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ judge اس کو کہہ رہا ہے تم سی وی سی میں جاؤ کرپشن میں جاؤ تم یہاں کیا کر رہی ہو ہمارے پاس کیا کر رہی ہو اس طرح کی چیزیں اس کو بڑے ہی غلط طریقے سے کیا ٹون کیا ٹینر دھمکی گنڈے والے ٹون کے اندر اس بچاری بچاری سٹوڈنٹ کو کس طرح لطاڑ رہا ہے پھر یہ judge کہتا ہے ڈیو پہ جو میں اب آپ کے سامنے اس کا پارٹ دکھا رہا ہوں اس ٹائم پہ میں نے سب چکے مینیسٹری میں سی پڑیا میں کچھ بھی نہیں ہوا اس پہ مینیسٹری کے لیٹر ہوئے اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا تو میں نے جوڑائی سے دسمبر کی تھی جمع نہیں کری تھی جب یہ مینیسٹری کے پانچ لیٹر آئے تھے انہوں نے اس کے بعد بھی ماہ دیکھنا یہ طرح کی تھی بھی نہیں کیا کہ سی پی گرام لگتا ہے یہ جج کو معلوم نہیں ہے ان کو کیا معلوم ہوگا یہ اپنے سنٹر گورنمنٹ میں اگر وجیزنز میں آپ نے آن لین کمپلینٹ کرنی ہو تو آپ سی پی گرام کے طرح کر سکتے ہو تو وہ بتا رہی ہے اپنا ایکسپیڈینس میں وہاں پہ بھی گئی وہاں پہ انہوں نے کہا بھی یہ تو کلیر کٹ کیس آف کرپشن ہے پر اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے اور انہوں نے تو وہ بندی کیا خیرے گی ہے ایک بچہ کیا خیرے گا ایک سوڈنٹ کیا کرے گا وہ کوٹ ہی تو جائے گا تو وہاں پہ اس نے بتایا کہ میں ادھر بھی گئی اس منسٹری میں بھی گئی اس ہی پی گرام میں بھی لکھا اور میں ہر جگہ گئی اور وہ یہاں پہ بتا رہی ہے آپ یہ سنیے ذرا آپ ہالے پختی کوٹ ہوتے کے بعدی کو تک گئی اپ ڈیوی سر پہ دے میں سیدھے مو شکر flight پر ٹو پہلے میں منسٹری میں کوٹ ہوں گی جب اس میں پہنے کوٹ ہوں گی لیو تو متWill ред میں میں منسٹری میں پہ رہا ہوں گی میں نے میں مو خود فکر میں جون میں پ accompany جون 21 میں جو پیگرام میں رہا ہوں گی سر پہنے کی بکری بھی گرام میں جو سنیل sc вопросы جنت میں بھی سے کروں گیا کیسے ہمارے ہاتھ نہیں ہے ہم اس میں نہیں گزتے آپ کو کوٹ میں جانے بڑے گا پھر آپ دیکھئے جس کو کہتا ہے کہ بھئی کرپشن کا ہے تو تم پولیس ٹیشن جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ارے بھائیہ جج صاحب ایک سی وہ موٹو ہوتا ہے جو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو ایک ایف آئیہ لکھوانا ہے جب تم لوگ کے کوٹ میں جو کی لاسٹ ریکورٹس ہے ایک سیٹیزن آف انڈیا کا وہاں پہ تم اتنے ایسے ایلیٹریٹ سٹیشن میں اس دیش کے لوگوں کو جنتا کو پتا ہے ایف آئیہ کتنا آسان یا مشکل ہے لکھوانا تب ہی یہ بچی تمہارے پاس آئی ہے یہ کرپشن کی بات کر رہی ہے یہ سکولرشپ کی بات کر رہی ہے جو نہیں مل رہا ہر جگہ سے یہ گھومتے ہوئے آئی ہے اور آپ دیکھئے یہ جج آگے پھر کیا بول رہا ہے یہ یہ پوٹ کیا ہے جس یہ پوٹ کی بات کرتا ہے اور اس کو کتنی گندی طرح یومیلیٹ کرتا ہے میں کہتا ہوں کاش اس ایڈیٹ یہ جج کے کسی بیٹی کو اس طرح رپریمینڈ کرا جائے یہ گنڈا گھردی کہ ججیس کی نہیں چل سکتی آپ دیکھئے کہ کتنی گندی طرح اس نے بات کری ہے ایک لٹیگنٹ سے جس کے انکم ٹیکس کی وجہ سے یہ ججیس یہ سر ہے جنگ کے لئے تو گید ہے کہ آپ دیکھئے اس کو your talk is total nonsense today if you have any grievance against them and writing corruption before a complaint in police not before us we have only did in your petition for the reason so that you were protected in the اور اب آپ یہاں دیکھیں کہ جج یہاں پہ کس طرح ایک پارٹی کو کہیں نہ کہیں اس کی سائیڈ لینے کی نہیں کونسی پارٹی جو ایکیوزڈ ہے ایکیوزڈ فور کرپشن ہے اس کے ساتھ کتنے آرام سے کس طرح بات کر رہا ہے اور جو کی بچارہ وکٹم ہے اس کو اتنا مسٹریٹ کرنے کے بعد اب آپ دیکھئے وہ اس کو کہہ رہا ہے یہ تو آپ کو بڑا تنگ کرتی ہوگی یہ کرتی ہوگی وہ کرتی ہوگی یہ شیملیس ججز کیا ان کو یوپی گورنمنٹ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں پارلیرمنٹ آف انڈیا سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ایسے ججز کو تورنت ہی امپیچ کرنا چاہیے سنیے آپ کس طرح یہ ایکیوز سے پیار سے بات کر رہا ہے اور وکٹم کو کیسے ڈیگریٹ کر رہا ہے یہ جج اور جج بینج جس ٹھایے ساتھ چیز کی حدث ہیں یہ رہے ہیں تو ہمیں ٹھایے حدود ہے نہیں نہیں نیسے کہ وہ جس ٹھایے زیادہ موزی کیا جو موزن کے زیادہ ملے یہ تو تو جیسے ابھی آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا یہ تو ہمیں ایک glaring case دکھا ہے پر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں یہ ہر جگہ ہوتا ہے ابھی تو یہ ممبئی ہائی کوٹ ڈیلی ہائی کوٹ اتنے سارے لوگ ہیں انہوں نے شروع نہیں کرا جب ان لوگ کی live streaming شروع ہوں گی آپ دیکھیں گے کس طرح اس دیش میں ججز کی بدماشی ہوتی ہے اور کیونکہ common man بٹا ہوا ہے common man کیا بٹا ہوا ہے ہمارے wrestlers کی ایسی کی تیسی ہے جو olympic medalist ہے common man ان کے ساتھ ساتھ ان کے نہیں کھڑا ہو رہا تو ان لوگوں کے ساتھ آپ کیا لڑیں گے پھر بھی کہیں نہ کہیں i hope یہ ایک spark ہو یہ ایک fire میں convert ہو جہاں پہ ایسے judges ایسی judiciary کی ایسی کی تیسی ہونی چاہیے without any delay if you like this video kindly share it far and wide thank you so much موسیقی